السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وآصہابہ ومن تبعہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد وعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ محترم ناظرین کل کی ملاقات میں آپ کو عجبت لائے گیا تھا کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور سمجھنے کے بعد اس کی آیات میں غور و فکر کر سکیں اور غور و فکر کرنے کے بعد اس میں جو واضح نصیت کی گئی ہے اس کا اثر قبول کریں اور اس میں جو حکام بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کر کے دکھائیں آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن کریم کے تعلق سے یہ تھی کہ اس کتابِ الٰہی کا جو حصہ بھی نازل کیا جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ جو اس کتابِ الٰہی کے اولین مخاطب تھے اگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے تو اس کی وضاحت فرمائیں اس کی تشریح اس کی توضیح فرمائیں تاکہ کوئی بات ایسی نہ رہ جائے اس کتاب کی کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو وخوبی نبھایا اور اس کو انجام دیا جب بھی کسی صحابی کی سمجھ میں قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں آئی یا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی تو ایسی صورت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس طرح کی پریشانیوں کو دور فرماتے رہے آئیے آج کی اس نششت میں دیکھتے ہیں کہ جو اس کتابِ الٰہی کے اولین مخاطب تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد جنہیں ہم صحابہ کی نام سے جانتے ہیں انہوں نے اس کتابِ الٰہی کو کس طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی کوشش کی اس کو سمجھنے کی کوشش کی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو ایک بات ہمارے ذہن میں یقینی طور سے آ جانے چاہیے اور وہ بات یہ ہے کہ صحابہ کے دل و دماغ میں یہ بات رچ بس گئی تھی اور ایک لا تردید حقیقت تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کتاب کا سیکھنا اس کے الفاظ کو سیکھنا اور اس کے الفاظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس کے بعد اس کی آیات پر غور و فکر کرنا اور اس کے بعد عمل کرنا یہ تینوں چیزیں لازم و منظوم ہیں ان تینوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے قرآن کریم کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے اور اسی معنی اور مفہوم کے تحت اسی فکر اور سوچ کے تحت صحابہ جنہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی انداز سے قرآن کو سیکھا یہ اپنے شاگردوں کو بھی اسی طریقے سے سکھایا کرتے تھے کہ لوگ قرآن کے حروف کی اور اس کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھیں اس کی آیات میں غور و فکر بھی کریں اور اس کے آکام پر عمل کر کے بھی دکھائیں یہی بات صحابہ اپنے شاگردوں کو سمجھایا کرتے تھے آئیے اسی قرآن فہمے کے تعلق سے اور قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنے کے تعلق سے میرے سامنے عبداللہ ابن عمر جو مشہور صحابی ہیں ان کا ایک اثر ہے اور اس اثر کی روایت کی ہے امام طبرانی نے اور امام حاکم نے اور امام زہبی نے کہا ہے کہ یہ اثر صحیح ہے وَلَا عِلَّةَ لَهُ اور اس کے اندر کوئی خرابی موجود نہیں ہے سنت کے عطبار سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں لَقَدْ عِشْتُ بُرْحَتًا مِنْ دَحْرِ اور دوسری روایت کی الفاظ ہے لَقَدْ عِشْتُ بَحْرًا طَوِيلًا کہتے ہیں کہ زندگی کا کچھ حصہ یا زندگی کا بہت بڑا حصہ میں نے گزارا ہے اور وہ کیسے گزارا ہے کہتے ہیں وَإِنَّا أَحْدَنَا يُؤْتَلْ ایمَانُ قَبْلَ الْقُرْآنِ کہ ہم میں سے ایک شخص کو قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان اتا ہوتا تھا یقین اس کو حاصل ہوتا تھا اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے سیکھنے سے پہلے ہر شخص کے دل میں ہر صحابی کے دل میں یہ بات فختہ تر ہوتی تھی کہ قرآن جیسے ہی نازل ہوگا اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں غور و فکر کریں گے اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے یہ یقین ہر صحابی کے دل میں موجود ہوتا تھا اللہ رب العزت نے ہر صحابی کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ قرآن کے نازل ہونے کا لوگ انتظار کرتے تھے ان کو ایک شوق تھا کہ جیسے ہی قرآن کی کوئی صورت کوئی آیت نازل ہوگی تو ہم اس کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے غور و فگر کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو قرآن کے سیکھنے سے پہلے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی تھی اور اللہ رب العزت نے یہ توفیق ان کو عطا فرمائی تھی اس کے بعد کہتے ہیں وَتَنْزِلُوا السُورَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ السلم قرآنِ کریم کی صورت کوئی صورت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی فَنَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَا تو ہم اس کے حلال کو اس کے حرام کو سیکھتے تھے جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے کس بات کا حکم دیا ہے جو بات اس میں بیان کی گئی ہے وہ حلال ہے جائز ہے یا وہ چیز حرام ہے ناجائز ہے یہ حکام سیکھتے تھے سورت نازل ہونے کے بعد اور کا وما ینبغی ان نقف اندہو منہا اور اس سورت میں اگر کوئی ایسا حکم ہے کہ جو ہمیں نہیں کرنا ہے جس کے پاس رک جانا ہے اس کو ہم سیکھتے تھے کما تعلمون انتم عبداللہ ابن عمر اپنے شاغردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ قرآن کریم کا مقصد کیا ہے وہ سیکھنے سے پہلے انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس خواہش کے ساتھ سیکھیں کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اس کے بعد کہتے ہیں ثُمَّ لَقَدْ رَائِتُ رِجَالًا يُعْتَى اَحْدُهُمْ الْقُرْآنِ قَبْلَ الْعِيمَنِ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہیں کہ جنہیں قرآن عطا کیا گیا ہے قرآن انہوں نے سیکھ لیا ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پورا قرآن ان کو پڑھنا آتا ہے پڑھتے ہیں لیکن پریشانی کیا ہے فَيَقْرَعُ مَا بَيْنَا فَاتِحَةِ الْكِتَابِ الْخَاتِمَتِي پورا قرآن پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق تا فرما دی ہے سیکھ لیا ہے پورا قرآن اور وہ شخص سورہ فاتحہ سے لے کر اور اس کے اختتام تک یعنی سورہ ناس تک قرآن کو پڑھ لیتا ہے لیکن کہا مَا آمِرُهُ وَلَزَجِّرُهُ لیکن اس طرح سے پڑھ لیتا ہے قرآن ختم کر لیتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے کس چیز سے اس کو منع کیا گیا ہے وَمَا أَنْ يَنْ بَغِيَنْ يَقِفَائِنْ دَهُ مِنْهُ اور اس کے کس حکم کے پاس اس کو رک جانا ہے اس سے تجاوز نہیں کرنا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے یہ اس کو پتا نہیں ہے قرآن پڑھنا اس کو آتا ہے شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیتا ہے لیکن اس کا مانع کیا ہے مفہوم کیا ہے اللہ رب العزت اس میں کیا فرما رہا ہے یہ وہ نہیں جانتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے ہی میں قرآن کے ساتھ اس طرح کا رویہ شروع ہو گیا تھا کہ قرآن تو لوگ پڑھیں گے لیکن اس کو سمجھیں گے نہیں اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور جب معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نہ اس میں غور و فگر کر سکتے ہیں اور نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں ممکن نہیں ہے اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ینصرہ نصرددقل قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک انسان پڑھتا تو ہے کیسے پڑھتا ہے ینصرہ نصرددقل ایک تو اس کو پتا نہیں سمجھتا نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کہا کہ اس کو دقل کی طرح سے منتشر کر دیتا ہے پھیک دیتا ہے دقل عربی زبان کی اندر کہا جاتا ہے ردی اور خراب کھجور کو کھجور کے خوشے میں جو ردی اور خراب کھجور ہوتی ہے اس کو دقل کہا جاتا ہے لیٰذا ردی اور خراب کھجور کی کون حفاظت کرتا ہے کون اس کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے ادھر ادھر اس کو ڈال دیتا ہے پھیک دیتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے کہا کہ یہی حال بہت سے قرآن پڑھنے والوں کا ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں سناتے ہیں لوگوں کو لیکن یہ ہے کہ قرآن بغیر سوچے سمجھے پڑتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے تو قرآن کو اس انداز سے پڑھا جائے کہ اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو اس کی کوئی تحصیر نہ ہو اس کا کوئی معنی اور مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے رزدی قرآن کی کوئی گویا کے اہمیت نہیں ہے اس کی جو قدر و قیمت ہونی چاہیے تھی وہ قدر و قیمت لوگ نہیں پہچانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اس لیے کہ بغیر سوچے سمجھے قرآن کے الفاظ کو پڑھ رہے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اثر سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ایسے افراد کی مضمت بیان فرمائی ہے جو قرآن کو بغیر سوچے سمجھے تیزی سے پڑھ کر گزر جاتے ہیں ایک دفعہ نہیں ہے بلکہ کئی دفعہ قرآن ختم کر لیتے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ہے تو قرآن کریم کا یہ مقصد نہیں ہے مقصد وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے اپنی عملی زندگی میں اور صحابہ نے اس کو سمجھا اور سیکھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا ہے تو اس کتاب الہی کے بنیادی مقصد یہی ہے آئیے میرے سامنے اسی سنسلے میں کچھ اور آثار ہیں مشہور تابعی ہیں ان کا ذکر سے پہلے بھی آ چکا ہے اسی سلسلے میں ابو عبد الرحمن السلمی جلیل القدر تابعی ہیں قرآن کے معلم ہیں عالم ہیں مفسر ہیں اور انہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کی وجہ سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کی وجہ سے اپنی ساری زندگی قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا دی اتنی قرآن کی انہوں نے خدمت کی ہے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ قرآن کے الفاظ کو بھی زندگی پر سکھایا اور اس کے معانی کو بھی لوگوں کو سمجھایا کی معنی اور مفہوم کیا ہے کہتے ہیں بیان کرتے ہیں تین بڑے صحابہ کے واسطے سے یہ ذکر کرتے ہیں یہ تینوں بزرگ صحابہ قرآن کے بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہتے ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يُقْرِئُهُمْ عَلْ عَشْرِ الْآیَاتِ یہ تین صحابہ بیان کرتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو عبداللہ بن مسعود اور عبی بن کعب رضوان اللہ علیہ مجمعی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دس آیتیں پڑھایا کرتے تھے دس آیتوں کی ان کو تعلیم دیتے تھے فَلَا يُجَاوِزُونَهَا اِلَى عَشْرٍ اُخْرَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَا فِيهَا مِنَ الْعَمَلِ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دس آیتیں سیکھنے کے بعد اگلی دس آیتیں پڑھنا شروع کیا کرتے تھے جب تک دس آیتوں میں علم و عمل کی جو باتیں ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نہیں سیکھ لیا کرتے تھے تب تک اگلی دس آیتیں اللہ کی رسول سے نہیں سیکھا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے اس کے حروف اس کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ الفاظ کا معنی اور مفہوم بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے صحابہ نے ایسی طریقے سے دس دس آیتیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں کہ دس آیتیں پہلے ان کے حروف الفاظ کی ادائیگی سیکھ لی اور اس میں کیا علمی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سیکھ لی اس کے بعد اگلی دس آیتوں کی جانب بڑھا کرتے تھے یہ صحابہ نے ذکر کیا ہے ابو عبد الرحمن سلمی سے اس کے بعد کہتے حَتَّى يَتَعَلَّمُ مَا فِيهَا مِنَ الْعَمَلِ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنِ وَالْعَمَلَ جَمِئِئِ لہٰذا صحابہ کہتے ہیں اور یہ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد ہے کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنِ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا ہے کیا سیکھا ہے کیا صرف قرآن کے حروف اور اس کے الفاظ کی ادائیگی سیکھئے نہیں جو لوگ اتنا سمجھتے ہیں وہ غلط فکر رکھتے ہیں صحابہ نے قرآن کے حروف اس کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ قرآن کے الفاظ کا معنی اور مفہوم بھی سیکھا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے یہاں صحابہ نے ذکر کیا اور یہ جان لینے کے بعد کہ قرآن کے کلمات اور اس کے الفاظ کا معنی اور مفہوم کیا ہے جاننا کافی نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں وَالْعَمَلْ عمل بھی سیکھا ہے کہ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے گویا کہ نزول قرآن کی یہ تین بنیادی مقاصد ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اس کے حروف اور الفاظ کی ادائیگی آنی چاہیے اس کے الفاظ کا معنی اور مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کے بعد عمل بھی اس میں جو باتیں بیان کی گئے ہیں جو حکام بیان کی گئے ہیں ان پر عمل بھی کیا جانا چاہیے یہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے جس کو صحابہ نے سمجھا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں دوسری روایت کے الفاظ میں کہتے ہیں وقد قال ابو عبد الرحمن السلمی حدثنا الذین كانوا يقرئوننا القرآن كوثمان بن افان وعبداللہ بن مسعود وغیرهما انہم كانوا اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر آیات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل دوسری روایت میں کہتے ہیں ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا ہے جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے یعنی صحابہ اکرام جیسے عثمان ابن افان وزی اللہ تعالی عنہو ہیں عبداللہ بن مسعود اور ان کی علاوہ دیگر صحابہ ہیں انہم كانوا اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر آیات کہ جب یہ لوگ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیتیں سیکھ لیتے تھے اس کے بعد ہی اگلی دس آیتیں سیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور یہ دس آیتوں میں کیا کیا چیز سیکھتے تھے ان دس آیتوں میں علم و عمل کی کون سی باتیں وہ سیکھا کرتے تھے حروف کی الفاظ کی ادائیگی الفاظ کا معنی اور مفہوم اور اس کے بعد عمل قَالُوا فَتْعَلَّمْنَا الْقُرْآنُ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا لیٰذا صحابہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کی رسول سے قرآن سیکھا ہے یعنی قرآن کے الفاظ اس کے حروف کی ادائیگی کیسے کی جائے یہ انسان اپنے سے نہیں سیکھ سکتا ہے اس کے لیے کسی معلم کی ضرورت ہے قرآن کے حروف کی ادائیگی کیلئے اور کہا وَالْعِلْمَ دوسری چیز ہم نے قرآن کے تعلق سے علم سیکھا ہے کہ قرآن کی دس آیتوں میں کون سی علمی بات بیان کی گئی ہے وَالْعَمَلْ اور عمل بھی سیکھا ہے کی عمل بھی کر کے دکھانا ہے وَالْعَمَلَ جَمِيعًا تو یہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا بنیادی مقصد ہے جس کو صحابہ نے سمجھا اور اپنے شاگردوں کو بھی وہی بات بتلائی ہے اور آئیے اسی کے ثبوت میں کی صحابہ نے کس طریقے سے محنت مشقت لگن جستجو طڑب قرآن کو سیکھنے کی اس پر عمل کرنے کی کیسے انہوں نے قرآن کو سیکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے والد محترم کے سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں دونوں کے سلسلے میں عبداللہ ابن عمر کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کو سور بقرہ یاد کرنے میں کئی سال لگ گئے مازلو روایات میں آتا ہے کہ آٹھ سال میں سور بقرہ انہوں نے یاد کی حفظ کی ہماری قرآن کے جو طلبہ ہیں یا تحفیظ کے جو طلبہ ہیں جن کو قرآن حفظ کرایا جاتا ہے وہ دو سال سے لے کر تین سال کے درمیان قرآن حفظ کر لیتے ہیں مکمل قرآن یاد کر لیتے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صرف ایک سورہ سورہ بقرہ اگر سے لمبی سورت ہے یاد کرنے میں آٹھ سال لگا دی یہ کند ذہن تھے یہ نہیں قطعا نہیں یہ کند ذہن نہیں تھے بلکہ اتنی لمبی مدت ان کو اس لیے لگ گئی کہ جو حکام اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں جو باتیں اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ سیکھنا چاہتے تھے حفظ کے ساتھ ساتھ اس لیے ان کو اتنی مدت لگی ہے اور اسی طریقے سے ان کے والد محترم کے سلسلے میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سلسلے میں بھی آتا ہے کہ سورہ بقرہ یاد کرنے میں سات یا آٹھ سال لگ گئے اور اس کے بعد ان کو اتنی خوشی ہوئی وَأَنَّهُ نَحْرَ جَزُورًا بَادَمَا حَفِظًا اور جب پوری سورت انہوں نے یاد کر لی معنی اور مفہوم کے ساتھ تو خوشی میں ایک ہونٹ زبا کیا اتنی خوشی ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تو یہ لوگ قرآن فہمی کو ضروری سمجھتے تھے کہ قرآن کی تلاوت سے قرآن فہمی کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اور قرآن میں غور و فکر کرنے کو اس کے عمل کرنے کو بھی قرآن کی تلاوت سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اگر ہم تلاوت سیکھتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہمیں معنی اور مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور حکام پر بھی عمل کرنا چاہیے یہ اس کتابِ الٰہی کے نازل کرنے کا مقصد ہے اور اسی سلسلے میں کچھ اور آثار میرے سامنے ہیں ایک اور اثر ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں مشہور صحابے ہیں ان سے کسی شخص نے دریافت کیا سوال کیا کیف ترہ فی قراءت القرآن فی سبعن کی قرآن سات دن میں ختم کر لیا جائے پورا قرآن اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہیں ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کر لیا جائے آپ کیا فتوہ دیتے ہیں اس سلسلے میں قَالَ حَسَنٌ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کیا اچھی بات ہے ایک ہفتے میں قرآن کو ہی ختم کر لے اچھی بات ہے لیکن کہا کی وَلَا أَنْ أَقْرَأَهُ فِي نِصْفِ شَهْرِ نَوْ عِشْرِينَ اَحَبُّ عِلَيَّةَ ہا لیکن کہتے ہیں کہ میں قرآن کو آدھے مئینے میں ختم کروں یا بیس دن میں ختم کروں پندرہ دن میں یا بیس دن میں قرآن کو ختم کروں یا میرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا وَسَلْنِي لِمَا اور زید بن صابت نے سائل سے کہا کہ مجھ سے دریافت کرو کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں قرآن کو پندرہ یا بیس دن میں ختم کرنا پسند کروں گا یہ میرے نزدیک محبوب عمل ہوگا پسندیدہ عمل ہوگا کہ میں پندرہ یا بیس دن میں قرآن کو ختم کروں اگر تم مجھ سے سوال کرنا چاہتے اس سلسلے میں سوال کروں قَالَ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ سائل نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں پوچھتا ہوں اس سلسلے میں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کیوں آپ ایسے کریں قَالَ لِكَيْ أَتَدَبَّرَهُ وَاَقِفَ عَلَيْهِ زید بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں پندرہ یا بیس دن میں قرآن ختم کرنے کی ترغیب اس لیے دلا رہا ہوں یا میرے نزدیکی عمل اس لیے محبوب اور پسندیدہ ہے لیکن یا تَدَبَّرَهُ تاکہ میں قرآن میں غور و فکر کرسکوں اس لیے کہ اس سے کم مدت میں اگر میں ختم کروں گا تو قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کے تقاضے پورے نہیں کرسکتا ہوں اللہ رب العزت نے ہم سے آپ سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں سے یہ مطالبہ کیا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْعَانَ عَمَعَلَا قُلُوبٍ اَخْبَالُهُ جو لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مضمت بیان فرمائی ہے یہ اللہ کے اچھے بندے نہیں ہو سکتے ہیں جو اس کتابِ الٰہی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوں کہ اس کی آیات میں غور و فکر سے کام نہ لیں لہذا زید ابن صاحب نے کہا کہ میں پندرہ سے بیس دن میں اس لیے ختم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں اس میں غور و فکر کرسکوں اور کہا وَعَقِفَا عَلَيْهِ اور تاکہ میں اس کے معنی اور مفہوم سے واقف ہو سکوں معنی اور مفہوم بھی اس کے الفاظ کا مجھے معلوم ہو جائے تو معلوم معلوم یہ ہوا ان آثار سے صحابہ کے کیے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے قرآن سیکھتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے شاگردوں کو یا جس کسی نے ان سے سوال کیا قرآن کے تعلق سے ان کو کس طرح سے ہدایت کیا کیا آج ہم اور آپ صرف قرآن کی تلاوہ سیکھنے سیکھ لینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکوہ اور اس شکایت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دن کہیں گے وَقَالَ الْرَسُولِ يَا رَبِّ إِنَّا قُومِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَةً کہ میری قوم کے میری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا نہ ان کو تلاوت آتی تھی نہ ان کو معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا تھا نہ یہ غور و فکر کرتے تھے نہ یہ اس کتاب پر عمل کر کے دکھاتے تھے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتابِ الٰہی کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتابِ الٰہی میں غور و فکر کرنے کی اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو ہوگی وَآخرُ دعواناً الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی